جب جمع کشمیر کا ہوگا یہ انتہائی احمد کا حامل ہوتا ہے کیونکہ ہوم منسٹر اس وقت جمع کشمیر کو ڈیریک ڈیل کر رہی ہے اور یہ اس وقت میں امید شاہ گرہمنٹری کا دورہ ہوا جب جمع کشمیر کو پانچ سال ہوئے آپ کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے لہذا کنٹرول جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہوم منسٹر کے پاس اور لیفنٹ گورنر کے پاس ہے اس لئے جمع کشمیر کے انفرادی اجتماعی مسائل کو دیکھنا سیکیورٹی آپریشنز کو دیکھنا لائن آف کنٹرول کو دیکھنا اور ڈیولپمنٹ کو دیکھنا امپلائیمنٹ جنریشن کو دیکھنا اور جتنے بھی مسائل سرکار کے تین ہیں یہ ہوم منسٹر کے آس پاس میں ہی ہے لہذا ہوم منسٹر کا دورہ جمع کا بگوتی نگر میں جن سبا سے خطاب اس کے بعد جمع کی سرزمین سے جو بیہار میں جمع کشمیر کے نیتا وہاں سے سٹیج سجا کے جمع کشمیر کے بارے میں کہتے رہے کہ کئی ایک اپوشن جماعتوں نے اس وقت تین سو ستر پینتی سے کے ابروگیشن کے وقت ان کا ساتھ نہیں دیا اس پہ بھی بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو لگاتار انفلٹریشن کے سیکیورٹی فورسز نے ان دنوں میں اعلان کیے کہ انفلٹریشن ہوئی اور جس کے بعد دس کے قریب ملٹن جو ہیں کچھ جنوں کے اندر اندر جام بہک ہوئے اس کے بعد آپ کشمیر گاٹی جب آئیں گے تو اسکی سی سی میں تقریب ہوئی اس کے بعد جو امرنا تیاترہ کے لئے آپ کی بار جو انتظامات ہیں اس پہ گرہ منتری نے وستار سے ڈیٹیل سے میٹنگ لی اور میٹنگ میں چونکہ آپ کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے منسٹری آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس بدھائک نہیں ہے لہٰذا یہ تمام ترزمداری جو ہے ہوم منسٹر نے عوام کے حوالے کی کہ امرنا تیاترہ کو کامیہ بنانے کے لئے کشمیر کشمیریت مہمان اور مہمان نوازی کا رول جو ہمیں اس کو آگے پور کرنا ہے اور جاری رکھنا ہوگا امیت شاہ کا جمع کشمی دورہ ابحام دو تین جگہوں پہ رہا ایک یہ کہ جو تین سو ستر پینتیسے کے اس فاصلے کے اس ڈسٹنس موڈ کو شاید امیت شاہ کی پالسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے یا چکا دائر کرنے کے بعد اس کی سنوائی کب ہوگی اس کا انتظار سبوں کو ہے لیکن امیت شاہ کے دورے کے بعد جمع کشمیر میں ڈیولپمنٹل سٹرکچر ایمپولائیمنٹ کیجور لیبرز ڈیلی ویجرز اور باقی جو مسائل تھے جو گورنمنٹ فیسلٹیٹ کرتا رہا عوام کو شاید اس پہ زیادہ ایڈریس نہیں ملا ہمیں لیکن عام لوگ دو قسم کے خیالات میں بہام میں تھے ایک یہ کہ پانچ سار مکمل ہونے کے بعد امیت شاہ کشمیر کی سرزمین سے شاید آپ کی بار الیکشن کمیشن سے اور باقی نوڈل ایجنسیز کے لیے کوئی پیغام جاری کریں گے ایسا بھی نہیں ہوا بلکہ جمعوں میں تقریب کے دوران ہم نے پایا کہ ویدان سبہ چناو کی تیاری نہیں بلکہ سانسد کی چناو کی تیاری کرنی ہوگی کیونکہ الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ نے ہی ریکومنٹ کرنا ہے کہ گھاٹی میں جمعوں میں رجوری میں حالات کیسے ہیں اس پہ منحصر کرتا ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے اوورال جب امیت شاہ کے اس دورے کو آپ دیکھیں گے ایک تاریخی دورہ رہا اور مختصر رہا لو پروفائل رہا سیکیورٹی ایرجمنٹ بہتر کیے گئے تھے لیکن کشمیر آتے آتے جب وہ کل دوپہر یہاں پہنچے آج تقریباً فرس نون میں واپس چلے گئے امید تھی کہ شاید اپوشنل لیڈران یا باقی جماعتوں کے ساتھ کوئی پیغام ہوگا ہوم منسٹر کا لیکن سیکیورٹی آپریشنز میں آپ کو بتا دوں کہ جمع کشمیر میں جس طرح سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملٹنسی کم ہوئی پتراو کم ہوئے ڈیولپمنٹل اور انٹرنیٹ سرویسز جو ٹھپ ہوا کرتی تھی اس میں کمی آئی اس کا ریویو بھی لیا گیا اور بیشتر کنسرن جو ہوم منسٹر کا تھا وہ امنات یاترہ میں دلی میں میٹنگ لینا کشمیر کی سرزمین میں میٹنگ لینا اس کے بعد واپس جا کے یہ میسیج دینا پرشاہ سن کو پولیس فورسز اور باقی ایجنسیز کو کہ اب کی بار بھی فرس جولائی سے جو آپ کا یہ یاترہ پیرڈ ہے یہ پورمت طریقے سے گزرے کشمیر گاٹی میں یہ دو دن امومن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہوم منسٹر کے آنے پر یا گرہ منتری یا رکشہ منتری ہوں تو ماحول قدر مختلف تھا آج ماحول میں وہی خاموشی تھی اور وہی لوگوں کے چہروں پہ وہی معاملات تھے کہ کیا ہوم منسٹر کیا دے کر جائیں گے اور کیا دے کر آ رہے ہیں اب آنے والے وقت میں یاترہ کے بعد کیا یاترہ میں آپ کا سیکیورٹی فورس بیزی ہے اس کے بعد چناب ہو سکتے ہیں نہیں لیکن امیت شاہ گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر سچویشن کا ایکسس لینے کے بعد خود نئی دلی واپس چلے گئے اور اس کے مشاہدات اس کے تجربات اور اس کے نتائج جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھے جا سکتے ہیں